اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانے سبسکرائب کیجئے جو معیشت کرزوں پر چلتی ہو جس میں مسلسل کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ ہو جس کی آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ آپ کے امپورٹ کو پی نہ کر سکے تو وہ میرے خال میں غالب بہت عرصہ پہلے کہہ گئے تھے کرز کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لاوے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن دیکھیں لوگوں کو آپ اعداد و شمار کے گورک دھندے سے بے حکوف نہیں بنا سکتے پاکستان کہتے ہیں جی ذرا ہی ملک ہے آپ یہ ذرا دیکھیں کہ اس سال ہم تیس لاکھ ٹن گندم درامت کر رہے ہیں گناہ ہمارے ہاں پیدا ہوتا ہے لیکن چینی ہم درامت کر رہے ہیں آج تو نفتہ اسماعیل صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم روس سے درامت کر رہے ہیں تو اب یہ جو تانہ دیتے تھے کہ جی آپ امریکہ کے بلکل غلام ہیں اور روس سے نہیں لینا چاہتے تھے تو اس کی کلہ ہی جو ہے وہ بھی کھل گئی ہے اور اس کی بھی کھل گئی ہے اب آپ دیکھیں کہ آج کی جو صورتحال ہے کہ پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے وہ کیوں ہیں آج ہماری جو پریس کانفرنس تھی وزراثی انہوں نے بتایا کہ صفر صفر میگا وارٹ جو ہے وہ شامل کیا گیا نیشنل گریڈ میں اس ان ساڑھے تین چار سالوں میں اس وجہ سے آپ کے پاس لوڈ شیڈنگ ہے بلکہ جب یہ حکومت آئی تو کوئی چھ ہزار میگا وارٹ کے قریب جو ہے وہ ایسے یونٹس تھے جو اس وجہ سے کام نہیں کر رہے تھے کہ یا تو ان کے پاس اندھر نہیں تھا یا ان کی جو باوقت جو مرمت کرنی تھی وہ نہیں کی جا سکی پھر جو آپ کی ترقی ہوتی ہے اس میں جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ جو بجٹ ہوتا ہے اس کا بڑا رول ہوتا ہے کیونکہ اس سے جو ہے وہ نئی اکنامک اپرچنٹیز کھلتی ہیں اور ایک انکلوسیو گروتھ جو ہے وہ اور سسٹینبل گروتھ پیدا ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو سال گزرا ہے اس میں انہوں نے ایک ہزار ارب رکھے تھے وہ گھڑ کے تقریباً آدھے رہ گئے اور پھر جس طریقے سے اس کی بندر بانٹ ہوئی اس وقت جو آپ کی ایکسپورٹس ہیں وہ آپ کے ایمپورٹس کا چالیس فیصد بے کرتے ہیں باقی رقم کے لیے آپ کو جو باہر سے پیسے پاکستانی بھیجتے ہیں یا کرزے ہیں اس سے آپ جو ہے وہ اس کو کرتے ہیں فند کرتے ہیں جی تو سرکولر ڈیٹ کو ہی دیکھ لیں جی صرف جو پاور کا جو سرکولر ڈیٹ ہے آج وہ پرندستگیر صاحب تھے پریس کانفرنس میں جب یہ نون لیگ کی حکومت گئی تھی دوہزار اٹھارہ میں ہے تو یہ کوئی ڈیہرہ سو ارب کے قریب تھا آج جو ہے کوئی ڈھائی ہزار ارب جو ہے اس کے قریب ہیں یعنی تقریباً دھگنے سے بھی زیادہ ہو گیا بلکل تو آپ یہ کہیں تو پھر اگر میں آپشن کی بات کروں سر یہ جو کچھ ڈیکیٹرز آپ نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی بھی ایسے اشارے اس وقت ہیں جو کہ پچھلی حکومت کی بہتر معاشی پولیسیز کے آکاز ہیں تو پھر آپ نہیں کوئی آپشن لیں گے سر جی میں لوں گا اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ کووڈ کے دنوں میں جو ریایتیں ملی اس کا بھی ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جو آئی ایم ایف نے پیسے دیا جی ٹونٹی سے جو ملے تو اس کا بھی ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور ہم اپنی معیشت کو اب اس وقت ایسے حال میں چھوڑ گئے ہیں ایک معایدہ کر کے جس کے نتیجے میں بڑی مشکل سے ہم ڈیفالٹ سے بچے ہیں ورنہ تو ہم ڈیفالٹ میں جا رہے ہیں بلکل بلکل اور جیسے آپ نے بھی کووڈ کے دنوں کی بات کی ہے مفتا اسمائل صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم فیول کے مد میں بھی لانگ ٹرم اگریمنٹ کر سکتے تھے اگر اس وقت کیا ہوتا تو آج یہ نقصان ہمیں فیس نہ کرنا پڑتا ہے ایک missed opportunity ہے جو پچھلی گورنمنٹ نے avail نہیں کی شنیلہ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ جو بہت ساری چیزیں ابھی سولنگی صاحب نے point out کی ہیں جس میں psdp کی بات کی ہے circular debt کی بات کی ہے یہ جو سارے معاملات ہیں تو پاکستان کے economy کے chronic issues نہیں ہیں شنیلہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی budget آتا ہے انہی کچھ heads ہیں جن کے اوپر discussion ہوتی ہے اور ہمیشہ یہی debate ہوتی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہتری کی طرف نہیں آ رہی ہیں then why blame the previous government دیکھیں یشفین جو آپ جو گورنمنٹ گئی تھی 2018 میں آپ ان کے عداد و شمار دیکھیں اور آپ ان کے عداد و شمار دیکھیں تو آپ کو بڑا gap اس میں نظر آئے گا پہلی بات تو یہ کہ جن مادشی اشاروں کو یہ مصبت کہہ رہے ہیں ایک تو انہوں نے baseline اس کی change کی ہے انہوں نے یہ کیا ہے کہ کچھ کو 2012 کے ساتھ compare کر دیا کچھ کو 2019 میں جب آپ negative میں آپ کی growth جاری تھی Corona کی وجہ سے ان کے ساتھ اس کو compare کر دیا ہے آپ inflation دیکھ لیں کہ کہاں پہ پہ پہنچ ہو اگر آپ کی growth ہوتی ہے تو اس کا کوئی trickle down effect ہوگا نا غریب کے اوپر بھی اس کے اوپر تو کوئی effect نہیں ہو آپ کی inflation بھی جو ہے بڑھ گئی ہوئی ہے آپ کا current account حسارہ بڑھ گیا ہے trade deficit آپ کا جو ہے وہ بڑھ گیا ہوا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ unemployment کتنی زیادہ بڑھ گیا اگر آپ کا growth rate جو ہے چھے کے قریب جاتا ہے تو آپ کی unemployment تو zero ہونی چاہیے لیکن وہ تو بڑی ہوئی ہے ہم ہوا یہ یہ ہے کہ آپ یون ڈی پی کے ایک report آئی تھی انہوں نے کہا کہ جب آپ کو Corona کی دنوں میں IMF سے اور World Bank سے کچھ relaxation ملی تھی تو آپ کے پاس چھے ارب ڈالر کا جو تھا نا surplus تھا انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو چار ارب ڈالر بھی تھے نا ان کو بھی اپنے لوگوں کے اندر بانڈ دیا کسی کو انہوں نے import duty کے اوپر ریائت دے دی آپ کو پتا ہے یہ بھی ایک scandal ہے نا کہ وہ جو گاڑیاں import کی گئی ہیں ایک businessman کی طرف سے اس کے پر ان کو duty کے بہت زیادہ انہوں نے relaxation دی کسی کو انہوں نے سستے شرعہ سود کے اوپر کرزے دیئے اور اس طرح وہ جو پیسہ تھا چند ہاتھوں میں مکروز ہو کے رہ گیا اس کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تو دیکھیں growth اگر ہوئی بھی ہے تو کچھ خاندانوں کی ہوئی جیسے معیوبہان کے دور میں کہتے تھے چند خاندان جو تھے ان کی بڑی ترقی تو اس دور میں بھی چند خاندانوں نے بہت پیسہ کمائیا اور ہمیں وہی ساری جو growth اور ترقی جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو middle class ہے وہ 38 سے 29 پہ آگیا یعنی کہ جو 9 فیصد ہے وہ جہاں تو low middle class میں چلی گیا یا غربت میں چلی گیا آپ کے 20 لاکھ خاندان جو ہیں وہ poverty line سے نیچھے چلے گئے ہیں تو یہ کیسی ترقی تھی جو ہمیں نظر نہیں آئی ڈیفالٹ کے قریب آپ پہنچ چکے ہوئے تھے اگر آپ کی کوئی ترقی ہوتی تو آتے ساتھی آپ ڈیفالٹ کے قریب تو نہ پہنچے ہوتے نا کچھ نہ تو کچھ اس حکومت کو گیپ جیسے کہ ان کی حکومت جب آئی تھی تو ان کو ایک سال مل گیا تھا کہ یہ آئی ایم اف کے پاس نہیں گئے تھے اور حالات پھر بھی کچھ کابو میں تھے یہاں تو آپ کو ایک مہینے کے اندر جو تھا وہ ہمیں ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھے اور سارے پریشان ہو چکے ہوئے تھے اور آپ کے جو دوسرے ممالک تھے وہ آپ کے بند کر رہے تھے کریڈٹ انہوں نے دینا بند کر دیا تھا آپ کی آئیل ایم پورٹ کی لئے جو فورن بینک تھے تو کس قسم کے معاشی اشارے آپ کے مصبت تھے تو یہ آپ کو عداد و شمار کے گورک دندے میں جو ہے الجا دیا ہے اور بڑی اچھی انہوں نے سٹریٹیجی یہ کی ہے کہ بیس لائن ہی چینج کر دیا ہے تاکہ یہ جو حکومت ہے وہ آکے آئی ایم ایف کے ساتھ یہاں تو نگوسیشن کرتی اور یہاں وہ بیٹھ کے جی ہے ان کے جو ڈیٹا تھا اس کو ٹھیک کرواتی بلکل سب کے سامنے جو سب کچھ ہو رہا ہے اور دوسری یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں اشارہ سودہ آپ نے اتنی زیادہ بڑھا دی ہوئی ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کے اکانومی پر بڑا اثر پڑ جاتا ہے آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے آپ کی ڈیمان لیکن جو گروت ریٹ ابھی یہ جو آرہ شہر ہے نمو کا جو ریٹ بتا رہے ہیں پانچ اشارہ نو ساتھ اب لوگ ابھی پروگرام سے پہلے بھی پشنگیا بات کر رہے تھے کہ یہ جو کچھ ٹارگٹس ہوتے ہیں یہ ساری گورنمنٹس اگزاجریٹڈ رکھتی ہیں تھوڑا سا بڑھا کے رکھتی ہیں نہیں بھی میٹ ہوتے یہ ایک نومل سٹریٹیجی ہوتی ہے معیشت کو ہینڈل کرنے کی مازی میں بھی بہت سارے جو وزیر خزانہ رہے ہیں وہ ہمیں ہمیشہ یہ بات آکے بتاتے رہے تو یہ کوئی بہت برا فگر نہیں ہے گروت کی اگر ہم بات کریں ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے اچیو کیا ہے نا لیکن اس کے اچیو کرنے کا اثر کیا ہو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے نا ہم نے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کر کے پھر دعویٰ بھی کر دے کہ ہم نے اچیو کر لیا جو کہ نہیں کیا انہوں نے تو آپ جو اس چاہرین نوفی سے درہی ہے